ہیلو فرینڈز میرے سپا میسٹری اور اسٹرالوجی ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے یہ ہے میرا پروفیشن اور کریئر سے ریلیٹڈ دوسرا ویڈیو ہے اور اس میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ کریئر میں سکسیس کس ایج میں ملے گی اور یہ کس طرح سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس ایریا میں ہمیں سکسیس زیادہ ملنے کے چانسیس ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ لائنز کو ڈراؤ کرنے جا رہا ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے ساری چیزیں تو یہاں پر جو لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جیون ریکھا کچھ اس طرح سے گھماودار ریکھا ہوتی ہے اور یہاں پر جو لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مستش ریکھا اور یہاں پر جو لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہردہ ریکھا تو یہ ہے مین لائنیں اس کے بعد جو سیکنڈری لائنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے شروع کرنے جا رہا ہوں لک لائنز سے کیونکہ لک لائن سے ہی آج ہم یہاں پر یوگ پتا کریں گے کون سے یوگ بنتے ہیں یہاں ہماری لک لائن ہے کچھ بار کئی بار تو یہاں اس لائن سے جڑ کر چلتی ہے کئی بار الگ ہوتی ہے کئی بار چندر کھیتر سے چلتی ہے اس طرح کی سیدھی لائن جو شنی کے ماؤنٹ تک پہنچتی ہے اس کو قسمت کی رکھا کہا جاتا ہے تو چلی شروع کر رہا ہوں اب آگے اگر لک لائن سے گرو ماؤنٹ تک کوئی بھی برانچ جاتی ہو یعنی کہ جیسے یہ لک لائن ہے اس میں سے کوئی برانچ نکل کر اس طرف کی اور چل پڑے جیسے گرو کا یہ ماؤنٹ ہے یہاں والا ایریا جو اتنا ہے گرو کا ایریا ہے یہاں تک ایک برانچ پہنچ جاتی ہے تو ایسے وقتی کو بہت ہی اچھی گورنمنٹ جو ملتی ہے اور گورنمنٹ جو میں سکسیس بھی بہت ہوتا ہے بہت ہی اوچھا اہدہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے تو یہ ایک بہت ہی شب پہنچ رہی ہو چلیے اگلے یوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اگلے یوگ بتانا چاہوں گا آپ کو یہاں پر اس کو مٹا رہا ہوں اگر لک لائن سے ایک برانچ سوریا پر وہ تک پہنچ جائے کچھ اس طرح سے کچھ لوگوں کے برانچ دیکھنے کو ملے گی کچھ اس طرح سے ایک لک لائن چل رہی ہے اس میں سے ایک ریکھا نکل کر سوریا ماؤنٹ تک پہنچ جائے تو ایسا وقتی بہت امیر ہو جائے گا اپنے 35 کی ایج کے بعد اپروکسیمیٹ 30 سے 35 کی ایج کے بعد کافی امیر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو اپنی جوب یا وہ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے چاہے وہ فری لینسنگ کام کر رہا ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام کر رہا ہے اس میں بہت پیسہ اور نیم اور فیم سب کچھ ملے گا یہ لائن بہت ہی لکی ہے تو یہ پروفیشن وائز ویکتی کو بہت بڑا رائز دیتی ہے چلیے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اگلے یوک کی طرف اس لائن کو مٹا رہا ہوں یہاں پر اگر کسی ویکتی کے ہاتھ میں فیٹ لائن سے نکل کر یعنی لک لائن سے نکل کر ایک برانچ مرکری ماؤن تک جاتی ہو یعنی کچھ اس طرح سے کوئی لائن نکل کر مرکری ماؤن تک فیٹ لائن سے نکل کر مرکری ماؤن تک پہنچ رہی ہو تو ایسے ویکتی کو اپنے بیجنس میں بہت کامیابی ملتی ہے کیونکہ مرکری جو ہے یا اپنے بیجنس کو ریپریزن کرتا ہے پر یہ جروری نہیں ہے کہ ایسے ویکتی جاب نہیں کر سکتا ایسے لوگ جاب بھی کرتے ہیں سب سے پہلا یہاں پر کومبینیشن بنتی ہے کہ اگر ایسا ویکتی بیجنس کرتا ہے تو ایسے ویکتی کو بیجنس میں بہت کامیابی ملے گی اور ایسا ویکتی دھرے دھرے کروڑ پتی بن سکتا ہے بہت نیم بھی ہو جائے گا اور اگر ایسے ویکتی جاب کرتا ہے یا کرنا چاہتا تو ایسے ویکتی کو انجینیرنگ کے فیلڈ میں جاب کرنی چاہیے سائنس کے فیلڈ میں جاب کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہے ماؤنٹ انجینیرنگ اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے اور اگر ویکتی ایسا کرتا ہے تو اور ایسی لائن ہونے کے بعد ایسے ویکتی کو انجینیرنگ اور سائنس کے فیلڈ میں بہت ترقی ملتی ہے چلیے اگلے سائن کی طرف پہنچ رہے ہیں اگر یہی لائن بڑھ کر آوٹر مارس تک پہنچ جائے یعنی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ایسی لائن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر جیون ریخہ سے لائن چلی اس کا فل الگ تھا اگر اس لائن سے نکل کر یہاں تک لائن پہنچ رہی ہے یعنی منگل تک پہنچ رہی ہے تو یہ بہت زیادہ شب نہیں مانی جاتی ایسے لوگوں کو اپنے شطروں کی طرف سے بہت خطرہ رہتا ہے اور بہت ہی بیجنس میں بہت نقصان جوب میں نقصان ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کریئر میں دکت آتی ہے ایسی لائن ہونے کی وجہ سے تو یہ لائن یہاں پر میں کہوں گا کہ شب ہے اور بیجنس کے لئے بھی اور جوب کے لئے بھی چلیئے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اگلی لائن کی بات کریں گے یہاں پر ایک بار اس کو مٹا رہا ہوں میں جو منگل والی میں نے ریکھا بھی بنائی تھی اگر کوئی بھی لائن چل کر اب میں بات کروں یہاں سے نکلنے کی بات نہیں چل کر آنے کی بات کروں یہ ہے چندرکشیتر ہے اس میں سے کوئی لائن آ کر جڑ جائے اس کے ساتھ مکس ہو جائے یعنی آگے نہ جائے اگر تو کارڈ کر ایسے نکل جاتی ہے وہ ہے خطرناک ہے یعنی کہ رونگ ہے اگر یہاں آ کر مکس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکٹھی ہو کر چلنے لگتی ہے تو ایسے ویکتی کو ٹریبلنگ سے ریلیٹڈ بیجنس کرنا چاہیے اور ایسا ویکتی ٹریبلنگ سے ریلیٹڈ کسی بھی بیجنس میں جا سکتا ہے آن لائن ٹکٹس ہیں ٹکٹ بکنگ ہے جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا ایکسپورڈ ایمپورٹ کا کام کر سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا ایسا کام جس میں فورن ٹریبل انوالو ہو تو ایسا ویکتی اس میں کام کرے بہت زیادہ دھن لاب ہونے کے چانسی سے اس سے بڑھ جاتے ہیں اور ایسے ویکتی کی قسمت شادی کے بعد کھلتی ہے یعنی بھاگیا ادھے جو ہوتا ہے میریج کے بعد ہوتا ہے یعنی جیسے یہاں پر لائن اگر جڑ رہی ہے 25-26 کی ایج میں جڑ رہی ہے تو 25-26 کی ایج میں ایسے ویکتی کی میریج ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا بھاگیا ادھے ہونا شروع ہو جائے گا چلیے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے یہ اب چندرک شیطر سے میں نے لائن بتائی تھی اب بتانے جا رہا ہوں شکر سے یا شکر کا شیطر ہے اگر یہاں سے کوئی لائن ایسے اوپر کی طرف آ کر اس لائن میں جڑ جائے اس کو کاٹ کر آگے نہ جائے اس کے ساتھ مرج ہو جائے تو کیا فل ملتا ہے اگر ایسے کوئی لائن کسی ویکتی کے ہاتھ میں ہے تو ایسے ویکتی کا بھاگیا ادھے بھی شادی کے بعد ہوتا ہے اور ایسے میں رینج میریج کے چانسی زیادہ رہتے ہیں اور ایسے ویکتی کو اپنے بیجنس سیٹل کرنے میں فیملی اپنی فیملی کی طرف سے بہت ہیلپ ملتی اپنے رشتے داروں کی طرف سے بہت ہیلپ ملتی ہے اور ایسے ویکتی ترقی بھی خوب کرتا ہے لیکن یہاں پر فیملی کی سپورٹ ساف ساف نظر آتی ہے فیملی کی سپورٹ سے کوئی بیجنس کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس میں بہت ترقی کر پاتا ہے چلی آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے ایک دو سائن زور ہیں جو میں یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد اس ویڈیو کو میں کلوز کر دوں گا اور نئی ویڈیو آپ کے لئے کل لے کر آوں گا تو اس لائن کو میں یہاں پر مٹا رہا ہوں اگلا یوگ دیکھتے ہیں کون سا بنتا ہے اگر لک لائن مائنڈ لائن سے شروع ہو آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں یہ ہے ہماری مائنڈ کی لائن ہے اور اگر کسی ویڈیو کی لک لائن یہاں سے ہی شروع ہو رہی ہو یعنی کہ بہت لمبی لائن اتنی لمبی لائن نہ ہو کر اتنی لمبی لائن نہ ہو کر صرف اتنی چھوٹی سی لائن ہو ایسے بس تو کیا ہوتا ہے تو ایسے ویڈیو کو سائنس سے ریلیٹرڈ انجنیرنگ سے ریلیٹرڈ ایسی چیزوں میں جاب ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں 36 ورش کی آیو کے بعد ہوگی اور اچانک سے ان کو 35-34 کی ایج کے بعد اچانک سے ان کو دھن لاب ہوگا اور کافی ترقی ملنے شروع ہو جائے گی چلی ایک لاسٹ رہ گیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہاں پر اگر کسی ویڈیو کی لائن جو ہے فیٹ کی وہ ردے ریکھا سے ہی شروع ہو بس اتنی سی لائن ہو پیچھے پورے ہاتھ میں فیٹ کی لائن نہ ہو تو ایسے ویڈیو کی جن کی ریکھا یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کو کامیابی 50 کے بعد یعنی 50 ورش کی آیو کے بعد ملتی ہے اور اس دیری کی وجہ ان کا کوئی پرسنل ریشنشپ بھی ہو سکتا ہے اور پرسنل ریشنشپ کی وجہ سے یہ اپنے کام کو صحیح ڈن سے نہیں کر باتیں اس وجہ سے ان کو کامیابی میں دیری ملتی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ویکتی کماتے نہیں بہت اچھی انکم ہو سکتی ہے لیکن جو بہت بڑی سکسیس کی بات ہو رہی ہے اس سکسیس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ سکسیس انہیں اپنے 50 آپ کا بہت بہت دھنے واد